ہیلو فرینڈز ایمے کے فوڈز میں آپ سب کو بہت بہت ویلکم ہے آج ہم منانے جا رہے ہیں چکن تکہ چائنی فرائز اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ویجیٹیبلز لے لینی ہے ہمارے پاس ایک بندگو بھی ایک گاجر دو شملا مرچ اور یہاں پہ ہمارے پاس بڑی والی لال اور ہری مرچے ہیں یہ زیادہ سپائیسی نہیں ہے اگر آپ کے پاس میجیکل نائف ہے تو آپ نے چوری گھما کے یوں ویجیٹیبلز کو کاٹ لینا ہے چھٹکیوں میں یہاں پہ ہم نے شملا مرچ کو لمبا لمبا کاٹ لیا ہے گاجروں کو لمبا لمبا کاٹ لیا ہے آپ نے اپنے اکورڈنگ جس طرح آپ کو ویجیٹیبلز چاہیے آپ اس طرح کاٹ سکتے ہیں یہاں پہ ہم چکن تکے کے مسالے کی تیاری کر رہے ہیں نمک ہم نے یہاں پہ ون ٹی سپون لیا ہے آپ اپنے حضب زائی کا جتنا نمک استعمال کرتے ہیں اتنا شامل کیجے گا کٹی لال مرچ یہاں پہ ہم نے لے لی ہے ون ٹی سپون زیرا پاودر یہاں پہ ون ٹی سپون شامل کر دیں گے بلیک پیپر پاودر ہاف ٹی سپون شامل کریں گے چکن تک کا مسالہ کا یہاں پہ پاودر ہم ون ٹی سپون شامل کر دیں گے اور پیپریکا پاودر ہم یہاں پہ ون ٹی سپون شامل کر دیں گے آپ کے پاس پیپری کا پاورڈر نہیں ہے تو آپ ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں اوپر سے اب ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ اس میں شامل کر دینا ہے ٹو ٹی سپون یہاں پہ شامل کر دیں گے لیمن جوز یہاں پہ ہم نے ون ٹی سپون اس میں شامل کر دینا ہے آپ لیمن جوز کی جگہ سرکہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور دہی ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے فور ٹی سپون دہی ہم نے ہاں پہ 40 سپون ڈالنے کے بعد اس سارے مسالے کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہاں پہ ایک اچھا سا تک سا مسالے کا پیسپن کے ریڈی ہو جائے گا ہمارے پاس اس کے بعد ہم نے اوپر سے اس میں ہمارے پاس جو ہری مرچے تھیں دو ہری ہری مرچے ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اور ہری مرچوں سے بہت ہی زبردست سا تکے میں ٹیس بھی شامل ہوگا میں یہاں پہ مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں اپنا چکن شامل کر دینا ہے یہاں پہ میرے پاس ون بریس چکن کا تھا ہمارے پاس بون لیس چکن ہے یہاں پہ ایک کلو یہ اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے یہاں پہ میں جب اپنا چکن ڈالتے ہو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ میرا باکس چھوٹا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے دیا سارا مسالے کے ساتھ اور سارا مسالہ اس میں شفٹ کر کے ہم نے اچھی طرح اسے مکس کر لینا ہے میرینیٹ کر لینا ہے چکن کو اور اسے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دو گھنٹے کے لیے سے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں اس سے بہت اچھا فلیور ایڈ ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے چار بڑے کھانے کے چمچے تیل اور اس میں ہم اپنا سارا چکن شامل کر دیں گے ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اسے پکانا ہے چکن کو ہم نے ہائی فلیم پہ نہیں کرنا ورنہ یہ چکن ہمارا پک جائے گا اور اس یہ اندر سے کچھا رہ جائے گا اس لیے ہم نے اسے میڈیم لو ٹو میڈیم ہائی فلیم پہ کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اپنا چکن شامل کرنے کے بعد پین کو ڈھگ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے یہاں پہ ہم نے اپنے پین کو ڈھگ دیا ہے اور پانچ منٹ ہم نے چکن کو لو فلم پہ ہونے دینا ہے پانچ منٹ میں یہاں پہ چکن نے اپنا سارا پانی ریلیس کر دیا ہے اور اسی پانی میں ہم اوپر سے ایکسٹرا پانی نہیں شامل کریں گے اسی پانی میں ہم نے یہ چکن کی بوٹیاں تکے کی بوٹیاں اس میں ہم نے ہونے دینی ہے پھر ہم نے پین کو ڈھک دینا ہے اور اسے مزید آٹھ منٹ پکانے کے بعد اس میں کافی حد تک پانی اس میں ڈرائے ہو چکا ہے اسے اس پوائنٹ پہ اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ہم اسے تین سے پانچ منٹ کے لیے ڈھک کے اور چھوڑ دیں گے یہاں سے تین سے پانچ منٹ بعد اچھے سے ہمارا پانی ڈرائے ہو گیا ہے ہم نے اسے اب اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ ہماری ٹیسٹی سی چکن تکہ بوٹیاں بن کے ریڈی ہو چکی ہیں یہ بہت ہی زبردست اور سوفٹ بنیں گی آپ نے اسے ڈھک کر اچھی طرح یہاں پہ پکا لینا ہے اور یہ ہماری پندرہ سے سترہ منٹ کے اندر اچھی سی تکہ بوٹیاں بن کے ریڈی ہیں یہاں پہ اب ہم نے چائنیس رائز کے لیے یہاں پہ ہم نے اس میں تیل شامل کر دینا ہے پانچ بڑے کھانے کے چمچے تیل کے اندر ہم نے اپنی لال والی ہری مرچیں جو تین تھی وہ شامل کر دینا ہے کاٹ کے اور انہیں ہاں پہ ہم نے ایک منٹ اچھی طرح تیل میں بھون لینا ہے اس سے بہت ہی اچھا مرچ کا فلیور آ جائے گا اسے بھوننے کے بعد اس میں اب ہم نے شامل کر دینا ہے سبزیاں شملا مرچ بندھوبی اور گاجر جو ہمارے پاس تھیں سبزیاں شامل کرنے کے بعد ایک بر سبزیوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے سبزیاں اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اب اس میں مسالہ شامل کر دینا ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون نمک آپ نے اپنے حضب زائی کا نمک شامل کر دینا ہے کالی مرچ کا پاودر ہم نے یہاں پہ لیا ہے ون ٹی سپون اس کے بعد اب ہم نے یہاں پہ سرکہ لیا ہے ون ٹی بل سپون سرکہ اس میں شامل کر دینا ہے اور اسے اچھی طرح مکس کر لینا ہے سرکہ شامل کرنے کے بعد اوپر سے ہم نے چلی سوس یہاں پہ شامل کر دی ہے ون ٹی بل سپون اور سویا سوس ہم نے شامل کر دینی ہے ٹو ٹی بل سپون سویا سوس ڈالنے کے بعد یہ سارے ہم نے ڈالنے کے بعد سپائس اس اچھی طرح اسے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے دس منٹ پکانا ہے جب ہماری ویجی ٹیبل اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں گی اس کے بعد ہم نے اس میں اپنے جو بوائل کی ہوئے رائیس تھے انہیں شامل کر دینا ہے یہ میں نے سیپریٹ رائیس بوائل کر دیئے تھے یہ ہمارے ون کیجی رائیس ہیں انہیں شامل کرنے کے بعد اچھی طرح چاروں طرف رائیس کو پھیلا دینا ہے ہم نے اور اوپر سے تو ہماری چکن تک کا بوٹیاں تھی یہاں پہ ہم نے اپنے انڈے تیار کر لینے ہے ہم نے دو انڈے لینے ہے اس میں میں نے ڈالا ہے half teaspoon نمک half teaspoon black pepper powder اور half teaspoon یہاں پہ کٹی لال مرچ لے لی ہے یہ مسالے ڈالنے کے بعد انہیں اچھی طرح ہم نے پھیٹ لینا ہے مکس کر لینا ہے تھی دیر میں یہاں پہ ہمارے چاولوں میں دم آ گیا ہے چاولوں کو اچھی طرح دم دلانے کے بعد ہم نے سارے چاولوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ ہماری بیجی ٹیبرز اچھے سے مکس ہو جائے اور ہماری بوٹیاں مسالہ سب کچھ اچھی طرح مکس ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست کلے کے لئے یہاں پہ ہمارے چکن تک کا چائنی طرح اس بن کے ریڈی ہیں اب ہم نے یہاں پہ پین میں تین کھانے کے چمچے تیل لیا تھا اور اس میں ہم نے اپنا انڈا تیار کر لینا ہے انڈے کی ایک سائٹ جب اچھی طرح ہو جائے گی تو اب ہم نے اسے پلٹ لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سائٹ اچھے سے ہو گئی ہے اب ہم نے انڈے کو پلٹ لینا ہے اور اس میں اچھا سا گولڈن براؤن کلر آجا تب تک ہم نے پین میں انڈے کو پکانا ہے اور یہاں پہ اس وائنٹ پہ ہم نے انڈے کے یہاں پہ دیکھیں آپ چمچ سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینا ہے یہاں پہ ہمارا انڈا بھی بہت ہی شاندار سا بن کے ریڈی ہے تو یہاں پہ اب ہم نے انڈے کو ہم نے چکن ٹکہ چائنیس رائز کے اندر شامل کر دینا ہے یہاں پہ سارا انڈا شامل کرنے کے بعد اوپر ہم نے انڈا شامل کر دیا اور اسے چاروں طرف انڈے کو بھی چمچ سے ہم پھیلا لیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بہت ہی زبردستے ٹیسٹی سے چکن ٹکہ چائنیس رائز بن کے ریڈی ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے اور چکن ٹکے کی بوٹیاں بھی بہت ہی زبردست تھیں یہ اس کی فائنل لوک ہے تو آپ بنائیں اور انجوائے کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ